موسیقی میں ہوں حافظ غالید اور آج وائیسو پنجاب کی ٹیم موجود ہے ڈویزن ساہیوال کے جی سی ٹی کالج کے اندر یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے بلخصوص اگر کہا جائے تو ٹیوٹا کی طرف سے جوہینہ وہ جوب فیر کا ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جو ہمارے طالب علم اس وقت گورنمنٹ اداروں سے ٹیکنیکل اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کے باز فری تھے پنجاب کی تقریباً 35 سے زائد کامپنیوں نے یہاں پہ اپنے کیمپس لگائے ہیں اور یہاں پہ ان کے انٹرویو ہو رہے ہیں ان کو جوب دینے کے لیے ہماری جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ کوشہ ہو چکی ہے آج ہم وزٹ کروائیں گے اس کیمپس کا اور ہم بتائیں گے یہاں پہ کون کون سے ادارے ہیں کون کون سی جوب ہیں کتنے طالب علم یہاں پہ آ چکے ہیں کتنے اداروں نے اپنے کیمپس لگائے ہوئے ہیں اس کے لیے جوڑے رہے ہیں وائس آف پنجاب کے ساتھ موسیقی چلنے والا جوب فیر پروگرام ہے اس وقت ہمارے ساتھ اہمر خاور شہزاز صاحب موجود ہیں وہ ہمیں بریف کریں گے کہ آج کا یہ جو پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے پنجاب کے اندر یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے جو ہمارے جوب لیس جو طالب علم ان کے لیے اور جو اس وقت بے روزگاری ہمارے ملک میں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ٹیفٹا کا بہت اچھا اقدام ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں یہ کیا بریف کریں گے اور ایسے پروگرام جو ہیں وہ آنے والے ادوار کے اندر انعقاد کیے جائیں گے اور ان کا کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے ہمارے ملک و قوم کو اسلام علیکم سر وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا وائسو پنجاب کی ٹیم کو سر آپ کے زیر نگرانی یہ قیادت کے اندر یہ پروگرام ہو رہا ہے ماشاءاللہ ڈویزن سائی وال کے اندر اپنی نویت کا یہ پہلا پروگرام ہے جو ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک اچھا پروگرام ہے اور ان کو جوب کے لیے جو ہے نا وہ آپ نے بہت اچھی فضلیٹی دی ہے تو کیا آپ ہماری قوم کو بریف کریں گے کہ اس پروگرام کے پیچھے ان کے اداروں کے ہاتھ ہیں اور یہ جو پروگرام ہونے جا رہا ہے اس کا ملک و قوم کو کیا فائدہ ہوگا بہت آپ نے برپور انداز میں اس کو بیان کر دیا ہے بنیادی طور پر جوب فیر دو ہزار بائیس کا مقصد جو ہے وہ انڈسٹری اور ٹی ویٹ سیکٹر جو ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور وکیشنل ٹریننگ سیکٹر جو ہے اس کے درمیان میں ایک لنکیج دیولپ کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے جو اداروں سے فارغ ہوں فارغ تحصیل ہوں تو اس کے بعد وہ اپنے جوب حاصل کر سکے پہلا ادار پہلا مقصد اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو بچے تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کو انڈسٹری کے ساتھ لنک اپ کروایا جائے تاکہ وہ مناسب جوب حاصل کر سکے تو اس سلسلے میں آج ہم نے یہاں پینتیس نیشنل اور مٹائی نیشنل کمپنیز کے اندر سٹالز لگائے ہیں اس کے بعد آپ جا کے ان سٹالز کے اوپر ضرور دیکھیں وہ سٹالز میں بچوں کو انٹرویو کر رہے ہیں جس جس کی جو جو سوٹیبیلٹی ہے وہ اس کے مطابق اپنے بچوں کو منتخب کر رہے ہیں اور اپنے ایچ آر کے پاس لے کے جائیں گے اور بچوں کو جابز پروائیڈ کریں گے اب بات یہ ہے کہ یہ ہمارا اس پورے سائیکل کا تیسرا پروگرام ہے پہلا ہم نے رحیم بیار خان میں کیا کل ہم گلودرہ میں تھے سائی وال کے لیے ہم دو پروگرام کرنے جا رہے ہیں ایک میل سیکٹر میں ایک فی میل سیکٹر میں کل بھی سائی وال میں ہی ہو رہا ہے تو آج یہاں پہ ہمیں اتنا اچھا رسپانس ملا ہے جو کہ انڈریکٹلی ایک آنیمپلائیمنٹ کا پیرامیٹر بھی ہے کہ ہم نے پچیس ہزار لوگوں کو فیس بک کے اوپر ہم نے بتایا تو ہمارے پاس تین ہزار سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بچے جو ہیں فرگو تحصیل وہ انرول آ چکے ہیں ان میں سے سولہ سو کے قریب ہماری پورٹل کے اوپر انرول بھی ہو چکے ہیں تو یہ بچے جب ایک دفعہ انرول ہو چکے ہیں تو یہ پرمنٹ ونس فور آل جو ہے یہ ایک فیچر بن جائے گا ان لوگوں کو جہاں کہیں بھی ہوں گے جابز ہر صورت ملے گی یہ لوگ اگر جن کو جاب نہیں بھی ملے گی وہ بھی اگر انرول ہی خالی ہو جائیں گے تو پھر بھی ان کو جاب ملے گی ہر صورت میں کیونکہ ہماری پورٹل جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی نام کلک کریں فرض کیا میکینیکل کا بچہ آپ کو چاہیے کسی انڈسٹریلسٹ کو اور وہ کہتا ہے مجھے سائیوال کا بچہ چاہیے تو اب میکینیکل اور سائیوال دو نام کلک جو ہے وہ سکیلفل بنا رہے ہیں اس وقت ہم نوے ہزار بچوں کے اوپر کام کر رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر اور ہم اس کو ایوننگ کلاسز کا آغاز کر کے کو تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار تک لے کے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم ان بچوں کی تعداد کو بڑھا کر ان کو باہر فارن کنٹریز میں بھیجیں اور یہ فارن ریمیٹنسز واپس پاکستان میں بھیجیں اور ہمیں کسی سے کرزہ لینے کی ضرورت نہ پڑی ہے سر اس میں جو طالب علم آپ لے کے جا رہے ہیں ان میں ڈپلومی کی جو نویت ہے وہ ون منت ٹو منت یا تین سالہ کون سی ہے یہ ہمارے پاس جو ٹیوٹا ہے نا یہ واحد ادارہ ہے پنجاب کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا جو کہ تین مہینے سے لے کے چار سال تک ڈیگری پروگرام کروا رہے ہیں تین مہینے کا چھے مہینے کا ایک سال کا دو سال کا تین سال کا چار سال کا ہم اتنے سیکٹرز میں اتنی ورائٹی کے ساتھ پروگرام کروا رہے ہیں اپنے سیڈنٹس کو ایون ایک مہینے کا کورس بھی کروا رہے ہیں سو تین مہینے کا تو ایک ریگلر پروگرام ہے ہم ایک مہینے کے چینیز لینگویج کا ایک مہینے کا کورس بھی ہے ہمارے پاس سو ہم انشاءاللہ ایونی کلاسز میں بہت سارے پروگرام کا اجراہ کرنے کے ردہ رکھتے ہیں ہم نے گورنمنٹ سے ایونی کلاسز کے لیے کچھ فنڈس کی ڈیمانڈ کی ہے انشاءاللہ جو ہی پرمیشن اور فنڈس کے ساتھ میں ملتی ہے تو انشاءاللہ ہم پورے پنجاب میں ایک ریولیشن نائز کریں گے اس پورے سسٹم کو اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو آج کا دور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا دور ہے اور کوئی بھی ملک جو ہے وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے بغیر نوجوانوں کے کردار کے بغیر اور خواتین کے کردار کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا لہٰذا آپ کے میڈیا کے توسط سے وائس آف پنجاب کے توسط سے میرا یہ پیغام ہے اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو اور نوجوانوں کو کہ سکسٹی پسنٹ پاکستان کی یوت اور ففٹی پسنٹ سے زیادہ پاکستان کی خواتین یہ آگے بڑھیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا پرپور کردار دا کریں مہ شکریہ محمد حسین زاہد صاحب جو ایم ایس آف انڈسٹری کے جو ہیں نا وہ کتہ درتے ہیں ان کو ہینڈل کر رہے ہیں اور ان کے چیف اگونائزر ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج کا جو ایونٹ جو گورنمنٹ کے طرف سے رکھا گیا ہے اس کا کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے ہماری انڈسٹری کو اور بالخصوص ان لوگوں کو جو اس وقت جو ہیں جاپ لیس ہیں جن کے پاس جاپ نہیں ہیں ان کو جاپ دینے کے بعد ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا یہ بھی زیادہ صاحب بریف کریں گے السلام علیکم سر وعلیکم سلام علیکم سر کیسے ہیں الحمدلہ آپ سنائیں سر الحمدلہ سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سر یہ بہت بڑا ایونٹ ایڈ ویزن سائیوال کے اندر اپنی نوائیت کا اپنی تاریخ کا یہ پہلا پروگرام دیکھنے کو نظر آیا کیا فائدہ ہوگا ہماری یوت کو اس کا نہ صرف یوت کو فائدہ ہوگا بلکہ جتنے بھی سٹوڈنٹس جوبلیس ہیں ان کو فائدہ ہوگا اداروں کو فائدہ ہوگا اور جتنے یہ وکیشنل انسٹیٹوشنز ہیں ان کو پتا چلے گا کہ انڈسٹری کو آگے کون سے کس شعبے میں سٹوڈنٹس چاہیے تو وہ سارا جب انڈسٹری اور یہ جتنے وکیشنل انسٹیٹوشنز ہیں آپس میں ملیں گے تو پھر ہی ان کو جوبلیس چاہیے ہوتی ہیں جو جتنے سٹوڈنٹس ہیں ان کو ورکر چاہیے ہوتے ہیں تو یہ جب دونوں میں بریج کا رول ادا کرے گا جو پھر اور میں سمجھتا ہوں یہ پہلا قدم ہے بارش کا پہلا قطرہ ہے اور یہ نہ صرف سائیوال پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں یہ ایک موڈر رول ادا کرے گا اور احمد خابر شہزاد صاحب جو ہیں جو ٹیپٹا کے سی او ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑی یہ ایک انشیٹیو لیا ہے کہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کی ایک بے روزگاری ختم کرنے میں اہم رول ادا کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی جب ان کو جاؤز ملے گی اور یہ باہر جائیں گے تو ہمیں ذریعہ مبادلہ بھی بہت بڑی تعداد میں ملے گا محترم ہماری یوت کے نام کوئی میسے دینا چاہیں گے کہ وہ ہمارے ملک کو ترقی کیسے دیں اور جو طالب انجینرنگ کے اندر جا رہے ہیں ان کو کیا رول ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک ان ملکوں کی لسٹ میں آئے جو اس وقت ٹاپ ٹین کے اندر ہیں یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا اس کے یہی بات ہے کہ آپ نے نہیں سوچنا کسی سٹوڈنٹ نے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے سیاسی جمعاتیں کیا کر رہی ہیں آپ نے ڈیس آر نہیں ہونا اپنی میند سے اپنی کوشش سے دنیا میں آگے نکلنا ہے اور جو کام کرنے والی لوگ ہوتا ان کو کوئی رستہ نہیں روکا جا سکتا ہے اور جب یہ میند کریں گے یہ چھوڑ دیں تنقید کرنا چھوڑ دیں ملک کا سسٹم اچھا نہیں ہے حکومت اچھی نہیں ہے گورنمنٹ افسیلیٹی نہیں پروائیڈ کرتی یہ سب چیزیں چھوڑ دیں آپ اپنا کام کریں پنجاب کی ٹیم موجود ہے آج ڈیویزن سائی وال کے اندر اور یہاں پہ جو جاب فیر کا پروڑام چال رہا ہے اس حوالے سے پاکستان کی پنجاب کی تقریباً فورٹی سے پلس کامپنی نے یہاں پہ اپنا طرف کروایا یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں طلبہ آ رہے ہیں اس حوالے سے ہم کامپنیوں کے جو نمائندہ گان ہیں ان سے بات کر رہے ہیں کہ وہ اس جاب فیر کو کیسا پا رہے ہیں ملک کے لئے ترقی کیا جو پییا چلے گا وہ کس نویت کا ہوگا اسلام علیکم مہم مہم کس کامپنی سے ہیں ہم دو کامپنیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ایک ٹیکنی فیسٹ اور ڈی جی ایس کامپنی کیا فیوچر ہے آپ کی کامپنی کا اور آپ نے یہاں پہ آج اپنی کامپنی کا تارف کروایا یہاں پہ طالبیل ہم آ رہے ہیں ٹیفٹا سے ملک کافی حصہ پسماندہ ہے جو بہت کمی ہے یہاں پہ تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس حوالے سے ہمارے ملک کو ترقی ملے گی جی جی بلکل ہمارا جو موٹیو ہے وہ دیجیٹل بیس ورک ہے سارا تو دیجیٹلائز فارم میں ہم ٹیفٹا میں اسی لئے انکلوڈ ہوئے کہ تاکہ یہاں پہ جو جتنے بھی کوالیفائیڈ سٹاف ہے ان کا جتنے بھی ٹرینیز ہیں ہم وہ ہائر کر سکے ٹیکنی فیسٹ کی طرف سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جاب آپرچنیٹیز دے رہے ہیں انٹرنشپ یوکے کی لئے تو یوکے میں ہماری کمپنیز ریجسٹرڈ ہیں جن کے لئے ہمیں بہت سے ایسے کوالیفائیڈ سٹوڈنٹس کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو انٹرنشپ بیس پہ یہاں سے بلا سکے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ورک ویزاز بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور وہ بہت ڈیفکل پروسیس ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ ان کو ورک ویزاز دے رہے ہیں تاکہ کمپنی ان کو ایزی اکوموڈیشن پلس ان کی جو میسنگ ہے اس سے فائدہ دے سکے اس کے ساتھ جو ڈی جی ایس ہے ڈیجیٹالائز کمپنی ہے وہاں پر ڈیفرنٹ ہمارے کورسیس ہوتے ہیں اس کے لئے ہم ان کو جاپس کے لئے آفر کر رہے ہیں کہ ہمارے انسٹیٹوٹ کو جوائن کریں اور جو جو سکلڈ سٹوڈنٹس ہو رہے ہیں اپنی سکلڈ کے ذریعے ان کو بھی آگے پروموٹ کریں تاکہ فیوچر میں ایفریٹنگ وڈ بھی فائنلائز ان ڈیجیٹال فارم اس پرگرام کے علاوہ اگر کوئی پاکستانی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیا آپ کے کانٹیکٹ نمبر ہیں کوئی آپ کی ویب سائٹ ہے یا آپ کے دفتر کا جو اڈریس ہے وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں جی ہمارے جو ویب سائٹ ہے ہمارے دو کیونکہ ہم دو انسٹیٹوٹس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ایک ڈی جی ایس ہے اور ایک ٹیکنی فیسٹ ہے ٹیکنی فیسٹ تو ویسے ہی یوکے میں ریجسٹرڈ کمپنی ہے تو اس پہ ہماری جو وزٹنگ کارڈز ہیں ہم وہ بھی لوگوں کو دے رہے ہیں ٹیکنی فیسٹ ڈاٹ کم کے نام سے ویب سائٹ ہے وہاں پہ کیریئر کی اپرچنیٹیز ہیں سٹوڈنٹس یا کوئی بھی اور نون وزٹر یا نون سٹوڈنٹس کہہ لیں وہ ایزی لی کیریئر جوب پہ جا کے اپلائی کر سکتا ہے وہاں پہ اپرچنیٹیز ہیں انٹرنشپ دے رہے ہیں دو ماہ کا تین ماہ کا اور بارہ ماہ کا تو یہ ایزی لی اپرچنیٹی ہے ہمارا ان کو نہیں ملنا ہے اگر انہوں نے تو ہمارا جو وزٹنگ آفیس ہے یہاں پہ سوپر سٹیز آئیوال میں بھی ہے اور فرید ٹاؤن میں ایڈ مور پم کے پاس بھی ڈی جیس اکیڈمی کے نام سے ایک آفیس ہے جس میں ہمارے ٹیمز آلرڈی اپریٹ کر رہی ہیں ان دو پروجیکس پہ السلام علیکم سار والیکم السلام مکرم کیسے ہیں الحمدللہ آپ سنے کیا نام ہے محمد اسمان الائی کس کمپنی سے ہوں میں نیٹل سے ہوں اسسسٹینٹ مینجر ہیومر ریسورس سر کیا سمجھ رہے ہیں یہ جو اقدام گورنمنٹ نے کیا ہے اس کا ملک و قوم کو کیا فائدہ ہوگا یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ہے ایکشلی ہماری جو یوت ہے آج کل وہ ٹیکنیکل سائٹ پہ ڈگریز حاصل کرنے کے بات ویسے ہی ان کو جاپس نہیں مہرے ہوتی انیمپلائیمنٹ کی وجہ سے تو یہ بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم ٹیپٹا نے پروائیڈ کیا ہے جس میں جو فریش سٹوری ریڈنٹس ہیں اور اوڈ گریجویٹس ہیں وہ آ کے پارٹیسپیٹ کریں اور ڈیفنیلی کمپنیز کو تو ایک اچھا ریسورس چاہیے ہوتا ہے تو ان کو جوب حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے اس میں اور سیکنڈلی جو کمپنیز ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک فریش گریجویٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے بڑی آسانی سے آپ کی کمپنیز میں جو ہے نا وہ کیا اپنا قدار ادا کرے گی کیسے طالب علم آپ کو چاہیے ہوں گے آپ کا جو ادارہ ہے اس کا ہیڈ آفیس کہاں پہ ہے ہمارا جو ہیڈ آفیس ہے وہ اسلامباد میں لارسٹ ٹوانٹی یر سے ہم کام کر رہے ہیں کوئی ٹوانٹی فائف سیٹیز میں ہمارا فوٹ پرنٹ ہے اس کے علاوہ ہم ہمارا پورا ایک دپارٹمنٹ جس میں ہم یہ ڈی ایز جو ہیں وہ ہائر کرتے ہیں ہمارا بڑا بیسک سا کرائٹیریہ جس میں ہم سکسٹی پرسنٹ میٹرک اور سکسٹی پرسنٹ ڈی ایز میں لیتے ہیں اس کے بعد بچے میں بس کمیونکیشن سکیلز اور ٹیکنیکل نالج کوئی ٹوانٹی پرسنٹ ٹیکنیکل نالج چیک کرتے ہیں ایٹی پرسنٹ ہم اس کی پرسنیلٹی اسیسمنٹ پہ جاتے ہیں تو ہماری کوئی ٹوانٹی فائی ہنڈرڈ کے راؤنڈ بارڈ ہماری سیٹرین تھا اس وقت آل آور پاکستان جس میں مور دن ٹوانٹی پرسنٹ جو ہیں وہ ڈی ایز ہیں ہمارے پاس تو ہم گروہ کر رہے ہیں اور ڈی ایز کی ہماری ہائرنگ چاہ رہی ہے ہم شکریہ تین کیو سو مچ جی میں کادری گروپ آف کمپنی سے آئے ہوں جو کہ ہیوی منفیکچر رہنا ہے شوگر سیمٹ اور کیمیکل انڈسٹری سے ہمارا نائنٹی فائر پرسنٹ شوگر ملوں کا کام کرتے ہیں پاکستان میں اور ایکسپورڈ کا بھی کام کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کا اچھا قدم ہے ہمارے تالب علم جو پڑھ کے فریش نکلے ہیں جو اوڑڈ ہیں ان کو جاپ کی اپرچنٹی ملیں گی انشاءاللہ دیکھیں کتنے انڈسٹریز آئے ہیں جس جاپ اپرچنٹی کے لیے آئے ہیں یہ بہت اچھا قدم ہے گورنمنٹ کی طرح سے یہ ہونا چاہیے بلکہ ان کو چاہیے کہ یہ اینول نہ کریں چھ ماہ کے بعد ان کا وزٹ ہونا چاہیے ہر انڈسٹری میں تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ ہمارے جو لوگ ہم پڑھا رہے ہیں وہ کہ انڈسٹری میں چل بھی رائے یا نہیں اس سے ایک تو یہ جو جوب اپرچنٹی ایک تو کریئٹ ہوگی لوگوں میں جو بیروزگاری وہ کام ہوگی اور جو بچے پاس آٹ ہوں گے ان کو جو مینٹلی ہے وہ مینٹلی ڈسٹربر جو ان کا ڈپریشن وہ ختم ہوگی ہمیں تھرڈیئر پاس کے بعد ہمیں جوب آسانی سے مل جائے گی اس کامپنی سے علیف انڈسٹریز ترک پلاس کے نام سے اپنے نام جانتے ہوں گے مینجر اشار ہوں گے ماترم گورنمنٹ نے یہ جو قدم اٹھایا ہمارے طلبہ کے لیے جو فریش ٹوڈنٹ ہیں اور جو پڑ چکے ہیں ٹاوٹا سے تو ان کے لیے یہ کیسا قدم ہے جوب کے حوالے یہ بڑا ضردستہ جی نیشیٹیو ہے آرگنیزیشنز کو اور کینڈیٹس کو طلبہ کو ایک پلاتفارم پر گٹھا کرنا اور یہ سپیشل انڈسٹری کے لیے بہت فائدہ مند رہتا ہے کہ اچھے ریسورس جو ہے یہاں سے شاولیسٹ کرنے کا پک کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس طرح سے اچھا ٹیلنٹ ڈونڈنے میں بڑی مزہ ملتی ہے تو یہ بڑا اچھا میں از اے مارکٹنگ منیجر کے طور پر کام کر رہا ہوں تو ہماری کمپنی جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یوکے بیسٹ کمپنی ہے تو ہم یہاں پہ لوگوں کو ٹرین کر کے اور اس کے بعد یوکے بیجوار ہیں تو اس وقت سائیوال سے اگر دیکھا جائے تو پاک پتن سے کتنے لوگ جا چکے ہیں جنہوں کا فائدہ ہو چکے ہیں جو ارنگ کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں جی ہم بیسکلی ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ہم یہاں سے سائیوال کے لوگوں کو ہی پرموٹ کریں ٹھیک ہے باقی لوگ بھی آ سکتے ہیں لیکن ہمارا ایک ویجن ہے ایجے سائیوالین ہماری کوشش یہ ہے کہ سائیوال سے لیٹڈ جو لوگ ہیں یا سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہیں ہم ان کو ٹرین کریں اور وہاں پہ اور ہنڈرڈ پلس لوگ جو ہیں آر ایڈی وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور وہاں سے ان کر رہے ہیں اور بہت اچھی انکم ان کر رہے ہیں حماد بھائی یہ جو آج ایونٹ ہو رہا ہے ٹیوٹا کے انڈر اس سے آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ملک کو قوم کو فائدہ ہوگا یہ پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کہ یہ پہلا ایونٹ ہے اپنی نویت کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تو کیا سمجھتے ہیں کس سے ملک و قوم کو ہمارے نوجوانوں کو فائدہ ہوگا جی میرے خیال سے اس طرح کے ایونٹ نوجوانوں کے لیے ہونے چاہیے کیونکہ جو لوگ بے روزگار ہیں جو ملک کے حالات ہیں معیشت کے حالات ہیں اس حوالے سے سٹوڈنٹ در بدر گومتے ہیں انٹرویوز دیتے ہیں واکنگ انٹرویوز دیتے ہیں تو وہ بہت زیارہ پریشان ہوتے ہیں تو اس طرح کے جو فیر سے نہ صرف سٹوڈنٹس کو باقی جو لوگ کمپنیز میں بھی کام کر رہے ہیں ان کو بھی نیو اپرچنیٹیز ملتی ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں it's a very best way اور مزید باقی اداروں کو بھی اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے ایک ٹیکنیکل دپارٹمنٹ کروا رہا ہے باقی بہت ساری فیلڈز ہیں اس میں بھی یہ لازمی اس طرح کے جوپ موسیقی اوہ حصیرت کی آنکھ کھولو یہ سامراجی نظام بدلو ہوا غلامی کا دور رخصت یہ صبح ہو بدلو یہ شام بدلو نظام بدلو